اسلام علیکم ویلکم تو ایر فارما کی ٹیک یوٹیوب چینل دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک نارمل جو ویلچیر ہے اس کو ہم الیکٹرک میں ایک آسانی سے اور سستے طریقے سے کیسے کنورٹ کر سکتے یہ ویڈیو اسپیشلی ان دوستوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو ویچارے معذور ہیں جو دسیبل ہیں وہ اتنے پریشان ہیں کہ وہ باہر نہیں نکل پاتے نہ وہ یہ ایک نئی ویلچیر ہے افورڈ کر سکتے ہیں جو لاکھوں میں ملتی ہیں تو اس ویڈیو میں یہ ہم نے ایک ویلچیر کنورٹ کی ہے ایک دوست ہے ہمارے اس نے کمنٹس پر ہم نے ہمیں کہا کہ میں مجبور ہوں اور مجھے ایک ویلچیر کنورٹ کرانی ہے آپ کو مہربانی کریں مجھے اپنے جو باہر کے کام ہیں سبزی لے کے آنا کھانا لے کے آنا اور پڑوس میں گھومنے کے لیے یا نزدیک کوئی جگہ ہے وہاں پہ کسی دوست کے پاس جانے کے لیے ایسی کوئی ویلچیر ہو کہ میں اس کو بائک کی طرح چلا سکوں تو یہ دیکھیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ ایک نارمل ویلچیر ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ پہلے الیکٹرٹ تھی لیکن اس میں ڈی سی موٹر لگے ہوئی تھی اور وہ ڈی سی موٹر کیا کرتی ہے بیٹری بہت زیادہ کنگیم کرتی ہے تو ہم نے اس میں کیا کیا ہم نے اس میں یہ بی ایل ڈی سی ہب موٹر لگا دیا ہے یہ دکھنے میں بھلے آپ کو چھوٹا لگتا ہو لیکن کام میں بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم نے اس میں لیتھیم بیٹری لگا دی ہے بیس ایمپیئر کی اس سے یہ ہے کہ یہ دو ڈھائی سال تو یہ کہیں نہیں جائے گی اور آرام سے جو بندہ اس کو چلائے گا وہ چلاتا رہے گا کیونکہ اس میں بیٹری اچھی ہونی چاہیے جو بیچارہ معذور ہے اگر کئی راستے میں رک جاتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس لیے اس کام میں بیٹری اچھی ہونی چاہیے یہ اس کا ایکسلیرٹر ہم نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے اس پہ ابھی کچھ کام ریکوائرڈ ہے اس پہ ابھی مزید کام ہوگا یہ اس کی چابی ہے یہ اس کی چابی لگائی اور یہ جیسے ایکسلیرٹر دیں گے یہ چلے گی میں آپ کو تھوڑی یہاں پہ اس کو چلا کے دکھا دیتا ہوں تو دوستو کافی پاور فل ہے اگر کوئی چڑھائی آ جاتی ہے فلائیور آ جاتا ہے روڈ پہ کھڑے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ نورملی اچھا ایک اور بات ہے ایک بھائی ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے معذور ہوتے ہیں وہ تو اس کو نہیں چلا سکتے ان کا بھی ہم نے یہ حل نکالا ہے کہ ڈیفرنچیل آتا ہے جو پیچھے لگتا ہے اور اس کا ادھر جوائیسٹک لگتی ہے جو آپ کے انگوٹھے سے یا کسی بھی انگلی سے ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی جوائیسٹک سے آپ کی جو ہے آگے بھی چلے گی اور ادھر ادھر چلتی آئے گی تو انشاءاللہ وہ ویلچیئر بھی ہم بنائیں گے اور جو میرا بھائی جو ڈیسیبل بھائی ہے جو معذور بھائی ہے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے بے فکر ہو کے نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں آپ کی ویلچیئر ہوگی اور اس پہ ٹوٹل زیادہ خرچہ نہیں ہے اور ہم اس ویلچیئر کو یا ڈیسیبل بندے کی کوئی بھی چیز بنانے کے پیسے نہیں لیتے کوئی بھی چیز ہو یہ جو کٹ ہے بیٹری کے علاوہ یہ دس سے بارہ ہزار کی پوری کٹ ہے کوئی مہنگی نہیں ہے اس کے بعد بیٹری آ جاتی ہے وہ ایک کسٹمر ڈیمانڈ ہوتی ہے کسٹمر چوائز ہوتی ہے کہ بھائی لیتھیم بیٹری لگانی ہے ڈرائی بیٹری لگانی ہے چارجر کس حساب کا ہونا چاہیے بیٹری کی سائز کیا ہو وہ پھر الگ معاملہ ہو جاتا ہے سمجھ لیں اگر آپ کو اچھی ویلچیئر بنانی ہے جس کو آپ پڑوس میں روڈ پہ چلا سکتے ہیں تو وہ پچی سے تیس ہزار کے اندر اندر وہ آپ کا سارا کام ہو جاتا ہے اور یہ ویلچیئر ایسی ہے اس کو آپ روڈ پہ چلا سکتے ہیں اور اس کی آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کی تیس سے بتیس کی سپیڈ اس کی جاتی ہے یہ آرام سے آپ کی ایسی چلے گی جیسے آپ تھری ویلر کوئی بائک چلا رہے ہیں تو اس کو روڈ پہ بھی چلا کے آپ کو دکھانے والے ہیں اور اس کی جو DIY ویڈیو ہے وہ ہم اپلوڈ کرنے والے ہیں جلدی اس میں یہ ہے کہ پورا ہم بتائیں گے کہ بھائی ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے اور جیسے کوئی بھائی دور رہتا ہے کے پنجاب سے ہے تو وہ کسی بھی ویلڈر کو دکھا کے یہ کٹ ہم سے پرچیس کر کے اور وہی سے اپنا کام کرا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سپورٹ کرنے کے لیے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی سپورٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم یہ پاکستان میں یہ کام کرتے رہیں گے جو ہماری گریب عوام ہے ان کے لیے یہ آپ سمجھ لیں کہ سوشل ورک ہے یہ سوشل ورک کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ایسی مزید اور بھی جو آئیڈیاز ہیں اور بھی جو انوینشنز ہیں الیکٹرک بائی کے مطالق وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے چلیں دوستو ملیں گے آپ سے پھر ایک اور ویڈیو میں پھر ایک اور پروجیکٹ کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو ملیں گے دوستو ملیں گے دوستو ملیں گے دوستو ملیں گے ڈیو 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 ڈیو